سائنسی ترکیم میں لکھنا جو مکمل آداد کا ہے بنیادی اصول یہی ہے کہ ایسے آداد کے پہلے غیر صفری عدد کے بعد آپ اشاریہ لگائیے اور اس کے بعد حاصل ہونے والے عدد کو دس کی طاقت سے ظاہر کیجئے اور دس کی طاقت اتنی ہی ہوگی جتنی اشاریہ دائیں یا بائیں دانے بھرکت کر کے پہلے غیر صفری عدد کے بعد آئے گا یہاں چونکہ اشاریہ پہلے غیر صفری عدد کے بعد جانے کے لیے دائیں طرف حرکت کرے گا کیونکہ پہلا غیر صفری عدد ون ہے جو اشاریہ کے دائیں جانب ہے لہٰذا دائیں جانب اشاریہ جب اپنے دائیں جانب حرکت کرتا ہے تو دس کی طاقت نفی میں ہوتی ہے یہاں اشاریہ اپنے دائیں جانب چار عداد کرس کر کر ایک کے بعد آئے گا لہٰذا یہاں دس کی طاقت دس کی طاقت نفی چار ہوں اب جواب کیا ہو جائے گا جی ہاں ایک اشاریہ پانچ زرد دس کی طاقت مائنس فور جی ہاں اور اصول پھر دورا لیجئے کہ اگر اشاریہ پہلے غیر صفری عدد کے بعد جانے کے لیے بائیں طرف حرکت کرے گا تو دس کی طاقت پوزیٹیو یعنی مصفت جمع میں ہوگی اور اگر اشاریہ کو پہلے غیر صفری عدد کے بعد جانے کے لیے دائیں طرف حرکت کرنی پڑے تو پھر بس کی طاقت جتنی بھی ہوگی وہ مائنس میں ہوگی